پانچویں جماعت کے بچے انگلیش اردو یا مقامی زبان میں لکھا جملہ پڑھنے کے علاوہ دو ہندسوں کو تقسیم کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں ادارہ تعلیموں اگاہی کی سووے ریپورٹ میں ہوش ٹوبہ حقائق سامنے آئے ہیں ساتھ ہی اینکر رمیز احمد کی طرف چلتے پہلے پنجاب اور آزاد کشمیر کے بچے بڑے پڑھا کو نکلے سروے ریپورٹ کے مطابق انگریزی پڑھنے میں آزاد کشمیر کے بچوں کی اشارہ سب سے زیادہ 86 فیصد جبکہ دوسرے نمبر پر 33 فیصد کے ساتھ پنجاب ہے گلگت بلتستان 65 فیصد اسلام آباد 22 فیصد خیبر پکونخواہ 54 اور حیرت انگیز طور پر سروے کے بچے انگریزی کا جملہ پڑھنے میں بلتستان سے بھی پیچھے ہیں جہاں 49 فیصد کے مقابلے میں شرعہ صرف 24 فیصد ہے اسی طرح اردو یا مقامی زبانوں کی بات کی جائے تو اس میں بھی سندھ سب سے پیچھے ہے جہاں بچوں کی شرعہ 40 فیصد ہے پہلے نمبر پر 74 فیصد کے ساتھ اسلام آباد آزاد کشمیر 72 اور 68 فیصد کے ساتھ پنجاب کے بچے 300 نمبر پر ہیں بات کریں دو ہنسوں کو تقسیم کرنے کی تو یہاں سندھ بلوچستان سے بازی لے گیا سندھ میں 28 فیصد جبکہ بلوچستان میں 26 فیصد بچے ایسے ہیں جو تقسیم کرنا جانتے ہیں تو جناب بڑا دلچسپ سروے ہے اسی پر بات کرنے کے لیے بیلا رزا ہماسہ موجود ہیں اور سی ایو ہیں ادارہ تعلیموں گاہی کی بہت شکریہ بیلا گفتگو کرنے کے لیے وقت دینے کے لیے گوڈ مارننگ سب سے پہلے تو جو یہ سروے کیا گیا ہے ویری انٹرسٹنگ اور بڑا ہی امیزنگ اور حیران کر دینے والا تو میں یہ چاہوں گی کہ پہلے تو سروے کا جو سفر ہے آپ ہی سوالے سے بتائیں کس طرح سے areas کو select کیا گیا کس age کے بچے لیے گئے سروے کرنے کا طریقہ ایکار کیا تھا بہت بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم annual status of education report 2010 سے باقاعدہ سروے کرتا ہے اور essentially جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے بچوں کی سیکھنے سے کانے کی صلاحیتیں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ہم tool استعمال کرتے ہیں وہ صرف دوسری جماعت کا ہوتا ہے یعنی دوسری جماعت کی اردو سندھی پشتوں انگریزی اور arithmetic تو یہ واضح ہو چلے کہ بہت ہی بنیادی سا lower primary کا یہ سروے ہوتا ہے مگر سروے ہوتا ہے پانچ سے سولہ سال کی عمر کے بچوں تک جو sample ہے وہ two stage certified sample ہے ہر district سے 600 گھر لیے جاتے ہیں اور 152 districts میں یعنی 152 اسلام میں یہ سروے ہوا یہ سروے کا طریقے کار ہمارا پاکستان بیورو سٹیسٹکس کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور گھروں میں یہ سروے ہوتا ہے اور بہت ہماری خوش قسمت ہی تھی کہ یہ اس دوران سروے ہوا جب بچے سکول جا رہے تھے یعنی کہ وہ ایک unusual وقت تھا اس کوویٹ میں کہ ستمبر سے لے کر نیویمبر تک سروے ہوا جبکہ زیادہ تر تعداد بچوں کی سکول جا رہی تھی اور کچھ کم و بیش سکول بند ہوئے ورنہ سکول کھلے تھے مگر یہ گھروں میں سروے ہوتا ہے یعنی کہ وہ تمام بچے جو سرکاری غیر سرکاری مدارس نون فارمل کسی بھی سکول میں یا کوئی بھی سکول میں بھی نہیں جاتے ایکزیکٹلی میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ یہ گورنمنٹ اور پرائیوٹ جو سکولز ہوتے ہیں ان کی ایک تعلیمی میار کا بڑا ہم کانفلیکٹ دیکھتے ہیں اور بڑی اس پر باتیں دیکھتے ہیں میں بتاتے چلوں کہ تقریباً پانچ ہزار سے زائد سکولز تھے اور جو ہم نے دیکھا اس میں گو کہ ہم نے دیکھا کہ پرائیوٹ سکول میں اردو اور انگریزی میں پرائیوٹ سکولز سبقت لے گئے گورنمنٹ سے بہت زیادہ نہیں مگر لے گئے مگر جو ارثمیٹک کا میار تھا وہ دونوں ہی کا کم تھا اور ایک جیسا تھا تو یہ کچھ سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ جو گیپ پبلک اور پرائیوٹ کا ہے وہ فیسیلٹیز کے حوالے سے بھی اور میاری تعلیم کے حوالے سے بھی وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور پھر سے میں کہتی ہوں کہ یہ بہت بنیادی سا سروے ہے مگر پانچ سے سولہ سال کے بچوں کا یہ سروے ہے جس میں پریشانی یہ ہے کہ اس دوران دو ہزار انیس سے جگہ میں کمپیر کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کے لرننگ لاؤسز ٹھیک ٹھاک ہوئے ہیں اردو میں یعنی کہ بنیادی لٹرسی میں اور نیومرسی میں یہ ہمارے لئے پریشان کن بات ہے ظاہر ہے کہ کئی صوبوں میں علاقوں میں زیادہ اور کئیوں میں کم ہیں مگر ایک اور بات بھی بہت بڑی ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ پنجاب خیبر پختونخواہ اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہمارے بہت سارے بچے بچیاں آؤٹ آف سکول ہیں اور لڑکوں کی تعداد آؤٹ آف سکول کی ان جگہوں پر کافی ہو گئی ہے اور وہ لڑکے جو کہ گیارہ سال سے زیادہ عمر کے ہیں اور یہ بہت تشویش بات ہے کہ اس کوویٹ کے زمانے میں جب گھروں میں کسمپورسی ہوئی آمدنی پر کا نقصان ہوا اور اس میں اضافہ ہوا کہ وہ بہت سارے گھروں میں آمدنی اس طرح نہیں آ رہی تھی تو ہو سکتا ہے لڑکوں کو سکولوں سے نکال کے ان پر کام پر لگا دیا جائے اب چونکہ ہمارا چائل لیبر سنسوس ہی نہیں کپلیٹ ہو رہا تو ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے صحیح اچھا بہلا آپ ماشاءاللہ سی او ہیں آپ کی بڑی ایکسپورٹیز ہیں مین ریزن کیا لگ رہا ہے آپ کو ایک تو وہی ہوگی نا کوویٹ والا آپ نے بتا دیا لیکن اس کے باوجود جب بچے مقامی زبان ہی ان کو نہیں آتی ہوگی یا سندھ ایک ماشاءاللہ بہت بڑا صوبہ ہے ہمارا پورے پاکستان کو فیڈ جاتی ہیں یہاں کے بچے انگلیزی پڑھنے میں بلوچستان سے بھی پیشے ہیں مین ریزن لیک کہاں پر آپ کو لگتا ہے یہی ہمارے لیے لمحہی فکر ہے اور کل ہماری پاکستان لرننگ فیسٹیویل اپٹ آباد میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ زبانوں پہ بہت زیادہ پاکستان میں ہم نے کبھی فوکس نہیں کیا اور مادر ٹنگ کی اوپر کہ بھی مادری زبان میں ماں بولی میں بچے کتنے سیکھتے ہیں اب سندھ ایک ایسا واحد صوبہ ہے جہاں پہ شروع سے میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ سندھی ہے مگر کیا وجہ ہے وہاں پہ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کیا یہ گووننس کا مسئلہ ہے کیا یہ وسائل نہ ہونے کا ٹیچر ایڈیوکیشن میں اس کا مسئلہ ہے کیونکہ جو طریقہ تدریس ہے اور جو نمبر آف ٹیچرز ہے کیونکہ پلیز یہ یاد رکھیں کہ سندھ میں ہمارے نوے فیصد صرف پرائمری سکول ہیں اور ان نوے فیصد پرائمری سکول میں صرف اکتر یا بہتر فیصد ایسے سکول ہیں جہاں پہ صرف ایک یا دو ٹیچر ہیں جب ٹیچرز ہی کم ہوں گے چاہے مادری زبان کیوں نہ ہو وہاں پہ تدریس کا طریقہ اور تدریس کا میار کیسے بہتر ہوگا یہ سندھ حکومت بہت کوشش تو کر رہی ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ کوشش کرنے پڑے گی اور وسائل بڑھانے پڑیں گے وسائل صرف اس کے لیے ہی کہ ہر چیز جو ہے وسائل کے بڑھتے ہوئے صرف وہ سیلریز پہ چلتی جائے اور اچھی بات ہے کہ ٹیچرز کی سیلریز بڑھ نہیں ہیں مگر اگر کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے اور میار کی بہتری کے لیے کوئی پیسے نہیں ہوں گے تو اس کا نتیجہ رائٹ ٹو ایڈوکیشن کانسٹیوشنل رائٹ ہے اس کو نا نافذ کرنے بارہ سال ہو رہے ہیں اور اس کو نا نافذ کرنے سے تعلیم نہیں اچھی ہوگی بنیادی حق نہیں ملے گا بچوں کو اور پاکستان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا سسٹینبلی بہت وعدے دنیا کے ساتھ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں الیکشنز آنے والے اس میں اپنے کنسٹیٹوینٹس کے ساتھ کرتے ہیں مگر وہ پورے نہیں ہوتے اب تو ایک کوہرام ہے تعلیم میں اور اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ اسی اثنا میں کوویٹ کے زمانے میں غریب ترین گھر جو گورنمنٹ سکولز میں جاتے تیرہ فیصد کا فرق پڑتا یعنی کہ سات فیصد کرکاری سکولوں کے رورل ایریاز کے والدین ٹیوشن دلواتے تھے اپنے بچوں کو جو سرکاری سکول میں جاتے تھے اس وقت وہ لوگ بیس فیصد جو ہیں وہ کروا رہے ہیں یعنی کہ تیرہ فیصد کا فرق پڑا ہے اور یہ بہت علامنگ ہے بہت بڑا علامائی فکر ہے بلکل اگزیکٹی بہت بڑا علامائی فکر ہے کہ وہی غریب گھر جو ہے جو کے پاس ویسی وسائل نہیں ہے کہ وہ کے پاس اس کے چوئس نہیں ہے وہ کہاں بچوں کو بیجے وہی بچوں کو ٹیوشن پر لگا رہا ہے مگر میں ایک بات کہتی چلوں کہ اس میں سلور لائننگ کیا ہے یہ جو ہم حیران ہیں اس سروے میں بہت ساری پریشانیاں ہیں جو پوری دنیا میں ایکچلی ہوئی ہیں لرننگ لاؤسز ہوئے ہیں اور بچوں کے انڈرونمنٹ لاؤسز بھی ہوئے ہیں مگر جو ہم حیران ہیں وہ پاکستان میں ایک امیزنگ فینومنہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ ماں باپ نے اور ہرے فیملی میمبرز نے اٹھاست فیصد بچوں کو بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑی سپورٹ ہمیں اپنے گھر والوں سے ملی اب گھر والوں کو تو ہم سمٹھتے ہیں کہ وہ کچھ اٹینشن ہی نہیں دیتے وہ سب سے زیادہ پیسیو لوگ ہیں مگر ایون جہاں پہ ماں باپ پڑھائی لکھائی نہیں زیادہ جانتے انہوں نے بھی اپنے بچوں کو اتنی محنت کروائی اٹینشن دی اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ بیلڈنگ بلوک ہے جو سکول اور گھر کا اتنا فاصلہ ہے اس کو ہمیں بریج کرنا ہے ہمیں گھر والوں پر یقین رکھنا ہے کیونکہ انہوں نے بہت محنت کری اور اسی طرح ٹیلی سکول نے بھی جو پی ٹی وی میں پہلی دفعہ ایسا موقع ہوا کہ ہمارا صبح سے شام ٹی وی چلتا ہے ایڈوکیشن کے پروگرامزون جو منسٹری نے وزارت تعلیم نے شروع کیا وہ پینتیس فیصد ہمیں مارچ میں دکھائی دیے ایڈا ہو رہا ہے ڈسٹنس لرننگ سے تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ بھی ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے مگر اور ٹیچرز بھی تیس فیصد ٹیچرز بچوں تک پہنچے نہ پہلے پاکستان میں کبھی ٹیچرز گھروں تک نہیں پہنچتے اور یہ بڑی اچھی بات ہے اور اگر یہ سوگر میں اچھی چیزیں ہوئی ہیں جی بیلا میں بلکل آپ کی بات سن بھی رہی ہوں اور میں اگری بھی کروں یہ بڑی اچھی چیز ہے مجھے کور چیز سمجھائے گا کہ آپ کی ادارے نے کچھ ریکمینڈیشنز بھیجی کہ وفا کو محکمہ تعلیم کو بڑا زبردست سروے اور جو آپ چیزیں بتا رہی ہیں اس میں کچھ حیران کن بھی ہیں اور کچھ ایسی بھی ہیں جن کو ہم اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں جی امید اوازہ باتیں ہیں اور میرا سب سے بڑا ایک مضبط جو ایک سوچ ہے اور جو میری مضبط ایک ریکمینڈیشنز ہیں اس میں سے چار ہماری بہت اہم ہیں ایک تو یہ ہے سب سے اہم اور اولین کہ اپنا بجٹ پڑھائیے اور پچیس اے رائٹ ٹو ایڈیوکیشن کو سیریس لیجئے یہ کیا طریقہ ہے کہ نہ گورنٹ جو پاور ہے یا اپوزیشن ہے وہ مانتی نہیں ہے کہ پچیس اے پر عمل درامت ہونا چاہیے حانکہ لاؤز بن چکے ہیں مگر بہت جگہوں پہ نوٹیفائی نہیں ہوئے جیسے پنجاب میں اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں یہ بہت زیادتی ہے نمبر دو یہ جو کہ ہم نے کہا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ دو اشاریہ چار فیصد سے بات نہیں بنتی کم از کم چار فیصد ہونا چاہیے اور پھر بڑھنا چاہیے نمبر تین یہ جو گھروں کا ہمیں انفرمیشن اتنی زبردست ملی ہے کہ گھر کے لوگ چاہے پڑے لکھے ہوں چاہے نہ ہوں ان کی اولین ترجیحات میں سے تعلیم ہے تب ہی بچوں کو ہلپ کی یہ جو گھر اور سکول کا فاصلہ ایک ٹریڈیشنلی چلتا رہا ہے اس کو بریج کرنے کی ضرورت ہے ایک نئے کانٹریکٹ کی ضرورت ہے جو کہ گھروں کے اندر سکولوں مطلب پیرنٹس کا ٹیچرز کا اور سکول سسٹم کا ہونا چاہیے تاکہ بچوں جو جو ہیں وہ بہتر سے بہتر کام کرے نمبر چار جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹیکنالوجی اور ڈسٹنس لرننگ اور ہائیبریڈ لرننگ نے یقیناً ایک رنگ دکھایا ہے تب ہی ورنہ ہمارا لرننگ لاؤس اس سے بھی زیادہ ہوتا تو میرے خیال میں اس کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے کیونکہ کئی جگہوں پر ہمارے پاس نہ انٹرنیٹ ہے نہ ٹی وی ملتا ہے نہ کچھ ہے تو ہمیں ایک ہائیبریڈ اپروچ سے اپنی ٹیکنالوجی اور ڈسٹنس لرننگ کو بہترین بنانا پڑے گا اس کو ہاتھ نہ چھوڑیں یہ نہ سمجھے کہ صرف ہم نے کوویڈ میں کیا تھا اور اب آگے نہیں کرنا ہے مگر ٹیچرز کی ایڈیکویسی اور ٹیچرز کی تیاری ورک فورس کی تیاری اس کے اوپر پوری نظر سانی کریں کہ وہ کیسے ہوگی کیونکہ آخر میں تو ٹیچر ہی ڈیلیور کرتا ہے والدین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ مل کے ایس کو کریٹرز مگر ٹیچرز کو اگر جیسے سندھ کا حال دیکھ لیجئے کہ سندھی زبان مادری زبان ہونے کے باوجود پھر بھی لرننگ نہیں ہو رہی حالانکہ بہت ساری کوششیں کر رہی پہلا آپ جیسے ٹیچرز کا بھی ذکر کر رہی اس کیلئے بہت ضروری ہے کیا تھی وہ تو آپ نے مجھے بتا دیا لیکن جیسے آپ ٹیچر کی لرننگ کی بات کریں تو پھر ہمارے ملک میں ایک ایسا بھی سسٹم ہونا چاہیے جس میں ٹیچرز کو بتایا جائے اگر ٹیچر کی لرننگ اتنی کمپلیٹ نہیں ہے ان کی تیاری اتنی کمپلیٹ نہیں ہے کیونکہ ایڈ دی اینڈ ٹیچر نے ڈیلیور کرنا تو ٹیچرز کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے پھر کچھ ایسا بھی سسٹم ہو اب دیکھئے نا اب یہ بھی ہمیں گورنمنٹ کی مجھے طرف داری کرنی پڑے گی کیونکہ تقریباً چھے لاکھ ٹیچرز کو مایکروسافٹ سے انہوں نے اسی پیریٹ میں ماشاءاللہ سے ٹیکنالوجی کیپبل بنایا یعنی کہ آن لائن کیسے آپ نے ٹریننگ کر دی ہیں اچھا جب بنائی ہی دیا ہے تو پھر سارے لوازمات سسٹم کے ساتھ چلنے چاہیے یعنی کہ اگر آپ نے ان کو اس کے قابل کر دیا کہ آپ دسٹنس لرننگ سے بھی اپنی کنٹینیوز پروفیشنل ڈیویلپنٹ کر سکتے ہیں تو اس کو آگے کیسے چلائیں گے سکول کے اندر حالات ٹیکنالوجی کے کیسے بہتر ہوں گے تھوڑے پیسے سے یعنی انٹرنیٹ مطلب کی سہولت ہے کچھ سکولوں میں مگر وہ سارے کلاس رومز میں نہیں ہیں تو گورنمنٹ کو کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ یہ جو اچھی اچھی چیزیں بھی انہوں نے کری ہیں اس پیریٹ میں اپنے وسائل سے بھی اور ڈیویلپنٹ پارٹنرز کے وسائل سے بھی اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے اور سسٹم کو ری تھنگ کرنا ہے جہاں پہ بچے بچوں کی جو ایجنسی ہے اور والدین اور گھر والوں کی ایجنسی ہے اس میں یقین کریں اور اسی طرح ٹیچرز کی ایجنسی میں یقین کریں مگر پیسوں کے بغیر اور پچیس ایک کو نافذ نہ کرے بغیر کوئی ہم آگے نہیں بڑھیں گے اسی طرح سے حالات چلتے رہیں گے حالانکہ ہمارے بہت سارے ایک آخر میں ایک اچھی بھی بات بتاؤں کہ جو ہمارا احساس پروگرام تھا جو ہم نے دو ہزار انیس میں سروے کیا اور بس بغیرہ میں تو ادھر دیکھا تھا ہم نے کہ غریب گھروں کو صرف دس فیصد کوریج رورل ایریاز میں مل رہی ہے اب دو ہزار اکیس میں جو ہم نے رورل سروے ایک سو باون دسٹرکس کا کیا ہے تو یہاں پہ بڑھ کے وہ سولہ فیصد ہو گئی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے حکومت کچھ اچھی طرف چل رہی ہے مگر اس کو ایڈوکیشن میں کی ٹرانسفورمیشن میں کیسے بدل تبدیل کرنا ہے اس کے اوپر دٹھنگ کرنا چاہیے کہ کیا کیا چیز ہے جس میں مزید تبدیلی لائے جا سکتی ہے بیالا رضا صاحب یا وقت دینے کے لئے گفتگو کرنے کے لئے آپ کا بچہ پڑھ لکھ جائے گا تو اس کا مستقبل بنے گا اور اگر اس کا مستقبل بن جاتا ہے بھی منایا جا رہا ہے جھنگ سے خبر ہے جہاں پر شہری نے اپنے گھر میں بہت ساری چیزیں کٹھی کی ہوئی ہیں اور پنجاب کی ثقافت کے رنگ اس کمرے سے جھلکتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں سما کے نمائندے عرشت خان سے نزید بات کرتے ہیں جی عرشت جھنگ میں بھی پنجاب کلچر ڈے بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پر ایک شہری موجود ہیں جنہوں نے اس دن کو منانے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ تیاری کی ہے ہم ان سے اس پارے میں بات بھی کرتے ہیں پنجاب کلچر کو لوگ بھولتے جا رہے تھے اس لیے اس میں جھنگ نمایت ہے میں نے کوشش کی کہ اس کو اجاگر کروں اور اس کوشش میں نے دو تین مال لگائے اور اللہ پاک کے کرم سے یہ میرا کمرہ تیار ہوا جو شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کا یہی مقصد ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ اس کلچر کو جو ہے وہ یاد رکھے اور انہوں نے اس دن کو منانے کے لیے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ تیاری بھی کی ہے اور پورا کمرہ جو ہے وہ پنجابی کلچر جو ہے وہ اس میں نمایت چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی اب بات کرتے ہیں شکرگڑ کے باہمت طالب علم کی جس نے غربت کو کمزوری بننے نہیں دیا اس نوجوان کا آرٹ ورک جو ہے اس حوالے سے بتائیں گے ہماری نمائندے کاشف جاوید جی کاشف بتائیے گا ہاں جی بالکل اس وقت میں شکرگڑ میں شکرگڑ اس پاہمت نوجوان کے ساتھ موجود ہوں جس نے نہ تو اپنی غربت اور نہ ہی اپنے والد کی مزوری کو اپنے شوق کے آڑے آنے دیا جس کو بھی ایک نظر دیکھا اپنی پینسل کی طاقت سے اس کی ڈرائنگ بنا ڈالی محمد وقاس آٹھمی کلاس کا یہ طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ محمد وقاس کو یہ کب شوق پیدا ہوا اور اس کے دل کی خواہش کیا ہے مجھے جی بچپن سے شوق تھا ڈرائنگ بنانے کا اور پانچویں تک میں لگتا ڈرائنگ بنانا چھوڑ گیا تھا اور اب میں نے پھر دیس انٹلی میں نے یہ پنجاب کی ثقافت کے رنگ ہے جو کہ جلانی پارک میں جاری جشن بہارہ میلے میں ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں اب یہ وہ تمام تر ایکٹیوٹیز آپ گھر بیٹھیں انجوائے کر سکتے ہیں ریپورٹ کے تھو آئیشہ اتا کی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں میلوں ڈھیلوں کی ثقافت دہرانے کا خوبصورت انداز لاہور کے جلانی پارک میں سجا میلہ جشن بہار جاب جان نظر آتے اس کافتی سٹالز رنگ بھرنگے ملبوس ساتھ تو کہیں روایتی بھاری بھرکم زیورات میچنگ جوتے بھی سٹالز پر دستیاب ہیں اور ذرا رکھ کر یہاں مزہ لیجئے لاہوری خوابوں کا گرما گرم پٹھورے تو کہیں گاؤں کی خاص سغات ساغ اور مکعی کی روٹی چپلی کباب تو کوئلوں پر دہکتی سجی بھی ہر گزرنے والے کو دعوت دے رہی ہے کپرے لیئے جلری لیئے پھر ہم سارے بہت تھک گئے اس لیے آکے ہم نے کھانے کا سوچا کہ ہم کھانا کھائیں یہاں پہ ہم نے بہت چاری سیٹس پر نہیں ہے فیملیز کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ بہت چاری یادیں سمیٹے پر ہم اپنے گھر جائیں گے فیسٹیبل بہت ہی امیزنگ کیا انہوں نے ہر چیز ہمارا کلچر بہت امیزنگ دکھایا ہے چھوٹی دنیا کی تفریق کے لیے میلے میں خاص جھولوں کا بھی احتمام کیا گیا ہے زندہ دل لاہوریوں یہ خوشکوار یادوں کے خزانے کو تصاویر کی صورت میں واپس لے کر لوٹ رہے ہیں جشن بہارہ فیسٹیبل جہاں مختلف تہذیبوں کی ثقافت کی اکاسی کر رہا ہے وہی زندہ دل لاہوریوں نے اسے تفریق کا بہترین ذریعہ بھی قرار دیا ہے کمرمنٹ جواد یہیہ کے ساتھ آئیشہ آتا ساما لاہور چلیں جی آئیشہ نے تو انجوائی کر لیے اس میلے کو آپ بھی کر سکتے ہیں چلیں جائیں میلے کو انجوائی کریں ملتان کا رکھ کرتے ہیں جہاں پر ثقافتی اشیاء کو محفوظ لکھنے والی خاتون کا نرالہ انداز ہے اپنے گھر میں مختلف اشیاء کو جمع کر لی ہے اور یہ آشیانہ پردیسیوں کا دیس لگتا ہے محسین علی کی ریپورٹ میں دیکھتے ہیں یہ کوئی آرٹ گیلری نہیں بلکہ ملتان کی رہشی ڈاکٹر شگفتہ کا آشیانہ ہے جنہوں نے محبت کے رنگوں سے گھر کو سجائے ہوا ہے مختلف ثقافتوں کا حسین امتظار اس گھر کی زینت بنا ہوا ہے رنگوں کا اور خوبصورتیوں کا مجھے بھی بہت شوق تھا میری نیچر میں یہ چیز تھی تو بچپن سے لے کے اب تک مجھے شوق تو بہت تھا مگر جب قدرت نے مجھے مواقع دیئے تو پھر میں نے کوشش کی کہ میں اپنی بسات میں رہتے ہوئے اپنی گھر کو خوبصورت بنا ہوں گھر میں موجود ترکی سے لے گئے اسلامی فن پارے پینٹنگ اور پاکستان کے چاروں صوبہ کی ثقافت کے رنگ گھر کے ہر کونے کونے میں نظر آتے ہیں باہر سے یا پاکستان سے جہاں جہاں بھی ہم گئے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہاں کی مختلف جو چیز ہے کیونکہ ویسے تو روٹین کی ہر چیز یہاں بھی مل جاتی ہے تو وہ لے آتی ہے خوبصورتی اور دلکشی میں سب سے منفرد گھر کو دی نیسٹ کا نام دیا گیا ہے ڈاکٹر شگفتہ نے پاکستان اور دنیا بھر کی تہذیبوں کے ثقافتی ورشے کو اپنے گھر کی آنگن میں محفوظ کر رکھا ہے کیمرمن چوتری محبوب کے ساتھ موسی نیلی سمہ ملتان ویلکم بیک پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فنڈز کی کمی ہے پلاتفارمز کی کمی ہے لیکن ٹیلنٹ پورے پاکستان میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا دیارے غیر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے باڈی بیلڈر حسنین علی کریمی جن کے پاس مسٹر آسٹریلیا دو ہزار بیس کا ٹائٹل موجود ہے حسنین کریمی پڑھنے کے لیے آسٹریلیا گئے تھے اور مسٹر آسٹریلیا کا عزاز جو اپنے نام کر کے وہ وطن واپس آئے باڈی بیلڈر حسنین کریمی اس وقت ہما ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے اسلام علیکم حسنین گوڈ مارننگ کیسے آپ اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں الحمدلیلہ پڑھنے کے لیے گئے تھے اور پھر ایک ٹائٹل زبردست صاحب جیت کے آگے دو ہزار بیس میں حسنین سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کروں گی سپورٹس کے حوالے سے کیونکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ سپورٹس بورٹ کے ساتھ انٹچ رہے ہیں تو پلیز ذرا اس حوالے سے میں چاہتا ہوں پہلے باتیں جی بکوز یہ میری جو وزٹ ہے یہ چیمپنشپ کے بعد یہ پہلی بار مجھے موقع ملا ہے بکوز کوویٹ کی وجہ سے بارڈرز بند تھی تو اس میں کافی لوگوں سے میں ملا تو اوز لکی اناف ٹو ریچ آوٹ ٹو ڈائریکٹر صاحب اور سارے دوسری ہائر آفشلز فارم سپورٹس بورٹ تو ان سے جب میں نے یہ باتیں کی اور جو کامن ایشوز ہیں جو ہمارے سپورٹس کی ٹیلنٹ کی ایشوز ہیں اور ساری فنڈنگ کی ایشوز ہیں تو مجھے کافی پوزیٹیو چیزیں انہوں نے بتائیں آئی ہوپ کہ جو انہوں نے مجھے بولا ہے وہ اس پہ عمل دا دھنامت بھی ہو جائے تو کافی چیزیں انہوں نے مجھے شیئر کی کہ کس طریقے سے ہم اس مسئلے کو سالف کریں گے کہ جو ٹیلنٹی لوگ ہیں ان کو ایکسپوزن نہیں ملتا یا وہ کسی اور وجہ سے آگے نہیں آ پاتے اور وہ ساری انہوں نے سسٹمز بتایا ایک پلان بتایا مجھے جو ساری چیزیں پھر انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ آپ ایس ای باڈی بلڈر ایس ای فٹنس پرسنٹ کیا چیز اس میں ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو ہم ورکنگ آن ڈا انشاءاللہ میں ان کو ایک رپورٹ بنا کے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تم ہم کے ساتھ شیئر کرنے لگا مطلب آپ نے بھی اسنین کہا کہ ماشاللہ ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے آپ کوئی بھی پاکستان کا علاقہ اٹھا لیں کوئی بھی جگہ اٹھا لیں آپ کو ہر جگہ ٹیلنٹیڈ بچے بڑے ضرور ملیں گے بٹ فورچنیلٹی نہ ہمارے پاس پلیٹ فارم ہوتا ہے نہ ہی فنڈ ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں بھی ہمارے ایک سولہ سالہ نوجوان جو ہے اس نے سنوکر میں اپنا نام بنایا پھر ہم لیاری دیکھیں وہاں پر بچوں کو وہ چیز نہیں مل پاتی جو کہ ملنی چاہیے تو اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے دیکھیں یہ جو سولہ سال کا بچہ ایسن رمضان سولہ سال کے بچے کو نوملی پتا بھی نہیں ہوتا مجھے کرنا کیا اور ایس اورریڈی ایس ورلڈ چیمپن میں یہ کہوں گا کہ یہ سنوکر کی دنیا میں نیکس جھانگیر خان من سکتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سولہ سال کی عمر اس ناثنگ اور اگر یہ سولہ سال کی عمر میں اس نے یہ ایچیف کیا ہے تو اور اس کو سپورٹ مل رہے یا ساری چیزیں ہو تو یہ بہت ساری چیز ہو سکتی ہیں اور ایسے بے تہاشا جیسے آپ نے ذکر کیا ٹیلنٹ ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بالکل بھی پلیٹ فارم نہیں ہے اگر یہ بات میں آج سے دس پترہ سال پہلا کہتا تھا تو بہت سہی تھا there are associations لوگ کام کر رہے ہیں یہ تو اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح سے پاکستان میں ہونا چاہیے اس طرح سے تو بہت سے چیزیں نہیں ہو رہی جیسے ہونی چاہیے میکر we are we are thriving اللہ کا شکر ہے کہ ایک لہر آگئی ہے ایک ریولوشن آ چکا ہے فٹنس کی اندرسٹری اور دوسری چیزیں ایسے آپ نے ابھی پتہ چلا ہوگا کہ سوکر کی بھی پی ایس ایل ٹائپ کا کچھ ہونے لگا تو بہت اچھی بات ہے لیاری is full of کرسٹیان اور رنالو سارے بیٹھے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے اور ایسے بہت سے اور لوگ میں ہیں بہت سے ہماری بہنیں MMA fighters ہیں کوئٹا کے اندر ہیں ہمارے دوسرے اسلام آباد میں fighters ہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے we just need to divert some attention from one specific sport to other sports تو پھر مزا ہے دھام نہیں لے گیا سب کو پتہ ہے نام کیا لینا کرکٹ کی بات ہو رہی ہے مجھے کس سے گیا کرکٹ کی بات ہو رہی ہے اچھا سپانسرز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ سے ہمیں سپانسرز کی کمی کا سامنا رہا ہے ٹھیک ہے آسٹریلیا میں بھی آپ نے یہی چیز دیکھی ہیں دیکھیں یہ جو میرا ڈیسیجن تھا یہ میرا اپنا ذاتی تھا مجھے کافی لوگوں نے پاکستانی ہی ہماری جوہاں پر کمیونیٹی والے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ جب تم یہ کر رہے ہو یہاں پر بہت ایکسپینسیب ہے تمہارے کوچز ہیں ساری چیزیں لیٹ اس نو بٹ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بس کسی کا احسان نہیں چاہیے تو اس وقت تو وہ میں نے کر لیا بٹ اگر مجھے آگے جو میرے پلانز ہیں ورلڈ چیمپنشپ کے انشاءاللہ انشاءاللہ تو اگر اس میں مجھے کوئی میرا ہاتھ پکڑنے کا مجھے آفر کرے گا تو آپ وہ ٹیک اٹ اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک لائف میں چل رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو ایسے لیول پر آنا ہے جس سے آپ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کریں اپنی کمیونیٹی کو کریں you need that آپ کو چاہیے کہ لوگ اسوسییشن حکومت جو بھی ہے وہ آپ کو سپورٹ کریں جس حساب سے بھی اور وہ بہت ضروری ہوتا ہے صحیح پاکستان نے باڈی بیلڈنگ کا فیچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں بہت اچھا فیچر بہت اچھا فیچر ہے اور جس طریقے سے ابھی مجھے کنسنٹ نہیں ہے میں کافی چیزیں سوشن میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ ہیں جو پاکستانی ایتھلیٹ سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ کچھ شوز لے کے آنے لگے یہاں پر جو پاکستان کو ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت اچھا فیچر اسے بزنس بھی بہت آئے گا سپونسر آئیں گے ایتھلیٹس آئے گا ٹیورزم بھی بڑھے گا تو دیفنیٹلی فیچر اور پاکستان کے اندر ایک سے ایک باڈی بیلڈ ہے trust me ایک سے ایک بہت اچھے 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 اپنی بھی سیف دیولیمنٹ پر کام کرنا چاہیے بلکل بلکل تو نہیں آیا شوق تھا بچپن سے شوق تھا ڈیفنیٹلی ایکسرسائز کرنے کا پاکستان میں کیا کرتا تھا کراچھی میں it's not far بلو پہلوان کا کھاڑا ہے پولو گراؤنڈ کے آگے پیش وہاں اس سے سٹارٹ کیا تھا and then i did some work in زمزمہ پر وہاں پہ بھی ایکسرسائز کی بچھا اور پاکسترلیا گیا تو وہاں پہ میں نے realized کہ میرے پاس جیسے میں ہوں میں یہاں پہ ہوتا ہوں تو لوگ سیلفیاں کی چاہتے ہیں آسٹلیلیا میں سے کچھ سین نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں تو تم نیشنل نیول پہ ہو تو میں بھی تو جیت چکا ہوں میں بھی تو سائیکلسٹ ہوں میں بھی تو وہ ہوں سپورٹس وہاں پہ ایک ریلیجن ہے فٹنس اس کلچر ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ وہ لازمی ہے لازمی ہے اس لئے ہمیں اتنا آگے بھی کھیلوں کے میدان میں آسٹلیلیا نظر آ رہا ہوتا ہے سپورٹ وہاں پہ بھی کرتے ہیں سپونسر وہاں پہ بھی زیادہ ملتے ہوں گے پھر دیکھیں اسٹرکچر ہے نا جب کسی چیز کا بھی سٹرکچر ہوتا ہے تو پھر اس میں گروہت ہوتی ہے اب یہاں پہ تو کوئی زیادہ اسٹرکچر نہیں ہے دوبارہ میں وہ کہوں گا کہ پہلے سے بہتا رہے پہلے سے بہتا رہے جو کنٹری اتنے انٹرنیشنل مسئلوں سے آ رہا ہے اور اس میں ہم لوگ پرگرس کر رہے ہیں دوسرے سپورٹ میں بھی تو میں صرف باڈی بیلنگ کے حوالے سے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اپنے تجربے مت کریں ٹھیک ہے کون سا سپلیمنٹ کھانا ہے کیا کھانا ہے وہ آپ چھوڑ دیں ایک اچھا سا کوچ جس کی مارکٹ میں بھی عزت ہو اس نے خود بھی کچھ اچیف کیا ہو جس کو لوگ عزت دیتے ہو اس کو آپ ہائر کریں اور اس کے بعد جو آپ کا کوچ کہتا ہے وہ کریں اور پھر اللہ عزت دینے والا ہے اچھا آپ نے کوچ کی بات کی کوچ ٹرینرز بہت زیادہ ضرور ہوتے ہیں ہم بھی آپ نے کہا کہ آپ کی سپورٹ سپورٹ کے جو ہائر منجمنٹ ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہیں گفتگو آپ کی کیا رہی کیا مشورے ہوئے یا کچھ آگے ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں ہمارے کھیلوں کے میدان میں بہتری آ رہی ہے انہوں نے بڑی سمپل سی اور بڑی اچھی بات کی کہ جتنے بھی سارے سپورٹس ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جو ایثلیٹس ہیں وہ کلب لیول کے اوپر اس میں پارٹ لیں جو کلب لیول پہ اچھا پرفارم کرے گا کلب ہمیں بتائے گے کہ یہ ایثلیٹ اچھا پرفارم کر رہا ہے یا کر رہی ہے پاکستان سپورٹ بورڈ اس کے اوپر کام کرے صحیح ہے اور اس کو انٹرنیشنل لیول پہ سپورٹ کریں گے ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے آپ کی کرکٹ بھی کھیلتے ہیں تو آپ نے کلپ کیلئے کھیلتے ہیں پھر اسٹیٹ ٹیم جو ہوتی آپ پہ نظر رکھتے ہیں وہ آپ کو پک کرتے ہیں اس میں آپ پرفارم اچھا کرتے ہیں پھر آپ انٹرنیشنل لیگز میں جاتے ہیں اور پھر ٹیم میں جاتے ہیں اچھا حسین ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں سپیشلی اگر ہم بات کریں کرکٹ سے ہٹ کے باقی کھیلوگی لوگوں کا انٹرسٹ بھی اتنا نہیں ہے جتنا کرکٹ میں ہے آپ میچ دیکھ لیں گا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے جگہ جگہ سکریننگ ہے اور لوگوں کا انٹرسٹ اتنا ڈیویلپ ہو جاتا کہ سب گھر والے بیٹھ کے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کے دیکھ رہے ہیں اب ایک اچھی بات بھی ہے کیونکہ ایک تفریح بھی ہے اور پھر انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہمارے ملک میں واپس ہے جس کو اپریشیئٹ بھی کرنا چاہی ہے بچ اگر جو باقی کھیل ہیں عوام کا انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے آپ کی نظر میں کیا کیا ایک دماد ہو سکتے ہیں دیکھیں گلی گلی محلے محلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان کرکٹ خیرتہ میں نظر آ رہا ہے بلکل جو انسان دیکھتا وہ ہی کرتا ہے جب ہم بھی بڑے ہو رہے تھا ہم نے بھی صرف کرکٹ ہی دیکھا تھا اور دوسری تو چیزیں دیکھیں یہ کرکٹ کی بات ہے میں کرکٹ کے اگینسٹ نہیں ہوں اٹینشن جو ہے وہ ایک نیو کرنسی ہے جہاں زیادہ اٹینشن ہوتی ہے لوگوں کا سارا فوکس بھی ضرورت ہے اب ہمارے ملک کے اندر جو انڈورسمنٹ بھی ہے وہ اس میں زیادہ ہے ٹی وی کی اپیرنس بھی ہے وہ بھی اسے سپورٹ کی زیادہ ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو دوسرے سپورٹس ہیں اس کے مواقع لوگوں کو دے اگر آپ نے سٹیڈیم بنا رہے ہیں کرکٹ کی گراؤنڈ بنا رہے ہیں تو آپ سوکر کی فیل بھی بنا رہے ہیں آپ سنوکر کی کلبز بھی بنا رہے ہیں اور ساری چیزیں بھی جتنی زیادہ لوگوں کو فیسلیٹی ہوگی تو ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ابھی سارا فوکس کہ مجھے نیکس شاہین بننا ہے یا نیکس بابر بننا ہے وی وانٹ پیپل کہ مجھے نیکس جہانگیر بننا ہے یا یہ احسان رمضان بننا ہے ہمیں اس طریقے سے ان کا مائن سائٹ شفٹ کرنا ہوں اور اگین وہی نا کہ ہمارے ماشاءاللہ اتنے ٹیلنٹڈ بچے جیسے آپ نے لیاری کا ذکر کیا ہر جگہ رونالڈو ہمیں نظر آتے تو یہ غلط نہیں ہے کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ لیاری میں بہت ٹیلنٹڈ بچے بیتھے ہیں بٹ انہیں وہ چیز نہیں ملتی کہ وہ انٹرنیشنلی بیٹ کر سکیں بلکل کیونکہ دیکھیں نا ریسورس اب ہر بندہ تو نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہوتی بڑٹ ریسورس نہیں ہوتے اب وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پورا کرے گا یا جا کے ٹریننگ کرے گا اس سیچوئیشن کے اندر آپ کی جو لوکل سطح پر کلب ہوتی ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کے پر پاس اوپر آتی ہے سیئے اچھا لاسٹ میں جو لوگ باڈی بیلڈنگ کرنا چاہ رہے انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کیا کریں مشورہ میں یہی دوں گا کہ جیسے میں نے فیل کیا ہے مجھے کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو باڈی بیلڈر کی طرح ایکٹ نہیں کرتے آپ کو سب سے زیادہ فوکس یہ کرنا ہے کہ کریکٹر بیلڈنگ کے اوپر کام کرنا ہے آپ کی باڈی بیلڈنگ سے آپ لوگوں کو تحفظ دیں آپ کو خوف زیادہ نہ کریں پہلا میسیج ہونے چاہیے دوسرا یہ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے باڈی بیلڈنگ کا بھی کیونکہ مسل بیلڈ کرنا ہے کھانا پینا ہے ڈائیٹ وغیرہ ساری چیزیں ایک اچھا ریزنیبل کوچ ہائر کریں اور بس جو کوچ اس کی بات مانیں آپ کو دکھائیں گے سنوائیں گے بندروں کی کہانی ہے جو کھانا حاصل کرنے کے لیے بہت سادہ مجھے شکت کرتے ہیں ہم بندروں نے الگ الگ گروپس بھی بنائے ہوئے ہیں اور یہ بندر ایسے ہیں کہ انسان بھی ان سے ڈھگتے ہیں تو یہ بندر کون سے ہیں کیا کرتے ہیں یہ مرگلہ میں بندروں کا یہ جھوڑ ہم لا کرنے جا رہا ہے بدماش بندر یہ بدماش بندر کبھی بھی کسی پر بھی حملہ کر سکتی ہیں بندروں کے چھے سے آٹھ گینگز نے یہاں اپنے علاقے بانٹے ہوئے ہیں کھانا نہ ملے تو دس سے بارہ بندروں کا گھروں میں بھی گھس جاتا ہے جو باہر سے آتے ہیں نا لوگ ان کو ادھر چیزیں ڈالتے ہیں ادھر ہمارے گھر ہیں یہ بچوں کو باہر نہیں کھیلنے دیتے بچوں کو بیتان کرتے ہیں اور کھانا میں نہیں باہر کھانے دیتے اگر کمیمار آگا تو پھر ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کھانا وغیرہ کھانا ہوتا ہے تو ایک بندر اوپر کھڑا ہونا تھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ سے بھی چیز اٹھا لیتے ہیں اس سڑک پر لوگ بندروں کو کھانا ڈالتے ہیں لیکن جب دوسرے گینگ کو کچھ نہ ملے تو وہ ناک میں دم کر سکتے ہیں ان کی پہچان مشکل ہے کون دوست ہے کون ڈاکو ناظرین یہ بھوک ہی ہے جس نے ان بندروں کو بدماش بنا دیا ہے بندر گھنٹوں تک ای سیون سیکٹر میں گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر سرگنا کے ایک سگنل پر سب دوڑ پڑتے ہیں لوٹ مار میں کچھ خیال نہیں رکھا جاتا بندروں کے بچے بھوڑے نر اور مادہ سب ایک ہو جاتے ہیں پانی والے باہر اوپر چھت پر جو جو چیزیں لگیں ان کو اکثر ڈیلی توڑ جاتے ہیں لوگوں نے وائرز لگائیں وائرز کے اوپر الیکٹرک وائرز بھی لگائیں لگے اس سے اوپر سے یہ تو آج اتنی انچی تو ہے نہیں تو یہ گاڑیوں کا بھی نقصان کرتے ہیں دو دو ساری گاڑیوں پر سکریچ ڈال جاتے ہیں کبھی کوئی نہ کوئی شیشہ توڑ جاتے ہیں بدماشوں کو بھگانے کے لیے ان گھر والوں کے پاس ٹنڈے اور گھولیل ہیں لیکن حملہ آور جب زیادہ ہوں تو کھانا اور خود کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے وائل لائف کو کہا جائے کہ ان بندروں کو کہیں یہاں سے شفٹ کرا دیں یا کسی ملک کو توفہ دے دیں لیکن یہ ہے کہ یہ انہوں نے پورے ہی سیون کی نینے آرام کیا ہے ریسکیو والوں نے بھی ان بندروں کی گرفتاری شروع کر دی ہے ہم نے تقریباً پچھلے ایک سال سے بارہ سے پندرہ منکیز جو ہیں جو پرابلمیٹک منکیز ہیں ان کو پکڑا گیا ہے اور یہاں پر اپنے ریسکیو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھا گیا ہے بیسیکلی وہ سائیکولوجیکل پیشنٹ جس لائے گا اگر آپ پنجرے کے اندر بھی دیکھیں گے تو وہ بہت زیادہ فریسٹریٹیڈ منکیز ہوتے ہیں ای سیون کے اس علاقے میں شہری پریشان ہیں کہ وہ بندروں کی حدود میں گھسے ہیں یا پھر بندر اپنی حدود سے نکل گئے یہاں بندر اور انسانوں کی جنگ جاری ہے منکی گینگ کا ڈر لگا رہتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آبیت علی سما اسلام آبار موسیقی